موسیقی وہ ماشین سے نکل کے راتی ہے سب سے پہلے ہم نے وہ الگ الگ دیجین کی چین vocês لینے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھئے یہ کون سی چین لگی ہوئی ہے تو گور سے جذا دیکھیں تو کوئی بھی چین لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ دبل پٹا چین لگی ہوئی ہے تو ایک دبل پٹا چین لے کر کے پیر کاکار سے ماب لیں جتنے پیر کی آپ کو بنانی ہے مالو دس انچ کی بنانی ہے تو دس انچ دو چینے کٹ لیں اور اس کے میچے جو جو ڈجین لگانے ہیں وہ ڈائی کے کٹے ہوں یعنی ہاتھ سے آپ نے بنانے ہیں تو اس میں ہمیں سمجھ لگے گا دیکھیں کس پرکار سے یہ ڈجین بنائے گئے ہیں اسی پرکار جیسے مینا کاری کی گئی ہے مینا کاری کے ڈجین آپ کو ہاتھ سے بنانے پڑیں گے ڈائی سے بھی پرابت ہو سکتے ہیں جیدی ڈائی کے کٹے ہوئی مل جائیں تو اس میں آسانی رہتی ہے کیونکہ جیسے یہاں پہ 20 الگ الگ لگانے ہیں اس پرکار سے تو 20 لگا سکتے ہیں اس کو ٹانکے سے جوڑ کر کے جتنی جتنی دوری آپ نے رکھنی ہو مان لو ایک انچ کی دوری رکھنی ہے ایک انچ کے بعد ایک ڈجین لگانا ہے یعنی دو انچ کی دوری رکھنی ہے تو دو انچ کے دوری کے اوپر وہ ڈجین لگانا ہے ڈجین ہم یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس پرکار سے لگانا ہے تو کسی بھی پرکار سے جیسے گولائی کا آم کا آم کی اکار کا انڈے کی اکار کا یا تریبوزی کی اکار کا یا چوپونڈ کی اکار کا کسی بھی کونڈ کا ہم بنا سکتے ہیں اور بڑا چھوٹا کس پرکار سے بنانا ہے آپ کو کونسا ڈیجن پسند آتا ہے یہ جو ڈیجن بنا ہوا ہے اس میں تین ترہ کے ایسے تین ترہ میں گلائی کر کے یہ بنایا گیا ہے اور اوپر مینا کاری دیکھ رہے ہیں آپ کہ چار پرکار سے مینا کاری ہے اس میں چار جگہ خالی ہیں مینا کے لیے اس میں ہم چار طرح کے کلر بھر سکتے ہیں اس پرکار کے جوڑ کر کے لگ بگ ایک گھنٹے میں یہ پائل تیار کی جا سکتی ہے تو ہم نے آج آپ کو کیا بتایا کہ پائل آسانی سے کس پرکار تیار کی جا سکتی ہے لنے والی موسیقی